بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے لگیں یہ موتیا بلاو اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے میں نے بوملہ اسٹیکن لیا ہے آدھا کلو یہ جائے گئے چوپر میں اس میں جائے گئے چھوٹے سائز کی پیاز بلکل سمپل مسائلوں کے ساتھ بنا ہوں گو میں اور یہ میرے پاس دو دہ دھاری میرچیں جنہیں میں نے باریک کاٹ لیا یہ جائیں گے اس میں یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس بیسن یہ شامل کر لینے اب ہم اس میں شامل کریں گے مسائلے یہ میرے پاس ہے کالی میرچ کا پاورڈر ہافٹی سپون سرک میرچ کا پاورڈر یہ ہافٹی سپون سے تھوڑا سپن میں نمک یہ بھی ہافٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق اڈجسٹ کر سکتے ہیں اسے ہم لگائیں گے ڈککن باریک یہ کیمہ مارا ہوگی اسے ہم کسی باؤل میں نکال دیں گے یہ ہاتھوں کا ہم نے آئیل سے کیا گریز یہ ملکل ایک چھوڑا سا پورچن لے کے اسے اس صرف گول شکل دے کے اسے پلیٹ میں ڈالتے ہیں اسی طرح ہم باقی کے بھی تیار کر لیں گے یہ میں نے تقریبا ڈیٹ ٹیبل سپون کے گریب آئل لیے آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے آئل تقریبا ہمارا گرم ہو رہا ہے اس میں یہ جو ہم نے کوکتے بنائے یہ ڈال دیں گے اور ان کے اب ہم گولڈن کالر آنے تک سٹائی کریں گے یہ دیکھیں کوکتے ہمارے گولڈن ہو لی یہ میں نے پلیٹ میں نکال دیں گے زیادہ گولڈن میں یہ کپنے ہیں اور اس کی چولے کے اوپر یہ چڑھا دیں گے اور اسی میں ڈال دیں گے یہ جو ہمارا گرم ہو رہا ہے ہاکی اس میں جائے گئی ہے یہ بڑے سا اس کا پیاس پیاس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک جونڈنے ہی ہیں یہ ہاکی اسپون زیرت دو ٹکڑے دانچینی کے دو در تیز پتہ دو دانے بڑی لائچی کے ہاک تیسپون کالی میرچ پھک سابق اور پانچ سے چھے لاؤں گے یہ بھی ساتھی شامل کر دیں گے یہ پیاس دیکھیں ہلکے ہلکے براؤن ہونے شروع ہو گئے اب اس میں جائے گا یہ میرے پاس ڈیڑھ ٹی سپون ہری میرچ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں جس میں میں نے ہری میرچ تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہے ادھرک اور لیسن تھوڑا زفن رکھ ہے یہ ڈال دیں گے اس کی طرح مکس کر دیں گے یہ میرے پاس ایک چھوٹا چمچ ہے ٹی سپون ہلڈی یہ بھرک ہے پھل سورمچ کا پاورڈر ایک اور یہ ڈیڑھ نمک یہ ایک پھل بھرکے اور یہ دو باقی ہم پیسٹ کر لیں گے اس کا ضرورت ہوئی اور ڈالیں یہ ایک ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر اس میں یہ مسالے جائیں گے اچھی طرح کریں مکس ایک منٹ کے لیے انہیں بھونیں گے چمچ سا 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 چلاتے جائیں تاکہ مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائیں فلیم ہم نے لو رکھی ہوئی جیسی مسالوں کے بھلنے کو خشبو ہے اس میں ڈال دیں گے یہ میرے پاس دو عدد درمیانی سائز ٹکٹ ہے وہ ٹماتر ہیں یہ ڈال دیں گے اس میں دیں گے یہ جسے پھوڑ اور سپانی کا چھنٹا جسا دیں گے جیسے جیسے ٹماتر ہمارے پھوڑ سے نرم ہوں گے ہم نے یہ کوک سے فرائی کی ہوئے یہ بھی ساتھ ہی حمل کر دیں گے اچھی درہ ملکس کریں گے اور انہیں دو منٹ کے لئے ایسی پکنے کے لئے شوڑ دیں گے یہ دو منٹ ہوگے اب یہ میرے پاس ہے ایک لیٹر پانی یہ میں شامل کر دیں گے اچھا خلیم ہم کر دیں گے تھوڑی سی ہائی تاکہ پانی میں اوبال تھوڑا جلدی آجے جیسے پانی میں اوبال آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے پھریں پانی میں اوبال آگے یہ میرے پاس ہے سات سو پچاس پران چاوڑ جنہیں میں نے آدھر گھنٹے کے لئے بھگو کر دیں باسماتی چاوڑا یہ میں پاس میں نے بالکل ہلکے سے اس سرہ ہلا کر یہ یہ ٹائم ہے کہ آپ اس نمک اپنے حساب سے ایڈیجسٹ کر سکتے ہیں یہ نمک میں نے چیک کر لی نمک ہمارا پورا ہے پکائیں گے جب تک پانی چاوڑوں کی سطح سے نیچے نہیں چلا جاتا یہ چاوڑوں کی سطح سے پانی نیچے چل گئے یہ میرے پاس ہے بریانی مسالہ ایک ٹی سکون یہ اوپر ڈال کے ایک دفعہ دوبارہ سے مکس کر دیں گے بیدہ ہم نے بالکل دم پڑی 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 جب آئے ہیں شاہد مرا کیسے ہمارا بھلاغ مانے ہمارا بھلاغ رکھتے ہیں چلی اسے ہمارا بھلاغ کرتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارا نہایت یہ آسان اور مزدار موتیا پلاو ہو گیا تیار اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اگر اپنا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سار خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ